اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم عزیز طلبہ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم مختلف اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر بات کریں گے میری خواہش ہے کہ اگر ان اقوال کو دیکھتے ہوئے آپ کو اپنی زندگی کا کوئی تجربہ یاد آتا ہے تو آپ ضرور مجھے بھی ان تجربات میں شامل کسیے گا مختلف اقوال ہمارے مختلف زندگی کے پہلوں کو ساہر کرتے ہیں ہر کال کے پیچھے کوئی نہ کوئی تجربہ ضرور ہوتا ہے میں اپنے میتور اقل کے مطابق کوشش کروں گی کہ اس پر بات کر سکوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں بھی اس میں اپنی شمعوریت کو بھرپور بنائیں گے تو سب سے پہلے آج میں نے جس کال کو سامنے رکھا ہے وہ علم سے متعلق ہے کال کچھ اس طرح سے ہے کہ علم وہ نہیں جس آپ نے سیکھا علم تو وہ ہے جو آپ کی عمل اور کردار سے ساہر ہو ہم آج کل تعلیم یافتہ یا علم حاصل کرنے والا شخص کس کو سمجھتے ہیں جو سوٹی بوٹی بڑی بڑی باتیں کرنے والا ہو جس کے پاس دگیوں کی بھرمار ہو جو بڑے عوضے پر ہو جو بڑی بڑی بات بہت خوبصورتی سے کر سکتا ہو مگر حقیقت ہے کہ علم تو وہ ہے جو آپ کی عمل اور کردار سے ظاہر ہو وہ علم بیکار ہے جو حاصل کرنے کے بعد آپ اس پر عمل نہ کہیں میرے تعلیم یافتہ ہونے کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں جب تک میرے اس تعلیم یا علم سے کوئی دوسرا فیض یاب نہ ہو سکے یا کم از کم میرے اس علم حاصل کرنے کے بعد کوئی شخص میری وجہ سے کسی مصیبت کا شکار ہونے سے بچ جائے تو ہی میں تعلیم یافتہ یا علم کی صحیح حقدار کہلاؤں گی عمومن ہوتا کیا ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کے بعد بڑے بڑے محفلوں میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ متاثر ہوتے ہیں فلا شخص نے ماسٹرز کیا ہوا ہے فلا شخص ڈبل ماسٹرز ہے فلا شخص بڑے عوضے پر ہے اگر آپ کسی مزدور کے پاس بیٹھیں تو وہ بھی اپنے تجربے اور اپنے میدان کے علم کی بنیاد پر آپ کو بہت ہی سچی کھری تجربے سے بھرپور باتیں سکھا سکتا ہے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ علم صرف ڈگری نہیں دیتی علم انسان کی زندگی کے تجربات بھی دیتے ہیں انسان وہ زندگی میں لگنے والی ٹھوکریں بھی علم سکھاتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہم علم ہر ذریعے سے حاصل کریں اور جب ہم علم حاصل کر لیں تو اس کو اپنے عمل اور کردار کے ذریعے ظاہر بھی ہونے دیں علم تکبر سے بچاتا ہے علم نمائش نہیں سکھاتا علم کسی کو ظلیل اور حقیر سمجھنے یا بنانے کی ہرگز تربیت نہیں دیتا اگر میں علم حاصل کر چکی ہوں یا میں تعلیم یافتہ ہوں تو میں اپنے علم کے بدولت اپنے سامنے والے مخاطب کو خود سے بلند رکھ کر بات کروں تو یہی میری تعلیم یافتہ ہونے کی علامت یا نشانی ہوگی کیونکہ علم عزت کرنا سکھاتا ہے علم شعور دیتا ہے علم غلط بات پر اگر آپ آوازیں حق بلند کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ورنہ ورنہ علم آپ خاموشی کا ایک ایسا راستہ دکھاتا ہے جو مخاطب کو ایک وقت میں خود ہی حق اور سچ کی پہچان کروا دیتا ہے شاید اسی لئے کہا گیا کہ جاہلوں کو جواب دینے سے بہتر خاموشی افتیار کر لو علم آپ کو ایک سنہرہ انسان بناتا ہے حاصل کیجئے اس علم کو جس پر عمل کر کے آپ عالی کردار کے مالک بن سکیں آپ ایک اچھے انسان بن سکیں نہ کہ صرف اور صرف ایک ڈگری ہولڈر بن سکیں عزیس صرف یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ سے کرنا چاہتی تھی اگلی کسی نشست میں سنہری باتوں کے حساب میں ہم پھر ملیں گے جب تک کے لئے اجازت دی جی اللہ حافظ